فوج کے خلاف مہم آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے جب سے تحریک ادم اعتماد میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے پاک فوج کے خلاف ناختم ہونے والا منفی پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے جس میں فوج کی آلہ قیادت پر برائے راست واضح اور مختلف حوالوں سے تنقید کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر سیاسی شخصیات اور ترزینگار، غیر مصدقہ، حد تک آمیز اور اشتیال انگیز زیمارکس دے رہے ہیں جو اداروں کے لیے کسی طور مناسب نہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کی جانل سے منقضہ پریس کانفرنس کی جاری کردہ پریس ریلیس کی سیاہی ابھی خوشک بھی نہ ہونے پائی تھی کہ عمران خان نے اپٹوات کے جلسے میں ایک بار پھر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے خود کو سراجب دولہ سے تنشیبہ دیتے ہوئے میڈ جافور اور میڈ صادق کی جو مثال دی اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے فوج کے خلاف عمران خان کی توہین آمیز بیان پر قومی اسیمبلی میں متفقہ طور پر مضمتی قراردات منظور کی گئی اور وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر عمران کو اداروں کے خلاف زہر اگلنے سے نہ رکا گیا تو پاکستان شام لیبیا اور عراق کی بھیانک تصویر بن جائے گا حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ترجمان پاک فوج کو اس معاملے پر بولنا پڑا اور گزشتہ دنوں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یہ اعلان کیا کہ ملک میں جاری سیاسی گفتگو اور مبارسوں میں پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی قیادت کو منظم سازش کے تحت دانستہ طور پر گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں اور پاک فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اس سے قبل بھی صاف الفاظ میں یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ پاک فوج کا حال یا سیاسی بھوران سے کوئی تعلق نہیں اور وہ نیوٹرل ہیں مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کے سیبرہ اور سینئر لیڈرشپ عوامی جلسوں میں لوگوں کو گمراک کر رہی ہے کہ فوج پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنے کی ذمہ دار ہے اور اسے نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی پاک فوج کے سیبرہ کے خلاف ونفی پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے اور اس طرح جو کام ہمیشہ سے ہمارے دشمن سرحد پارک بیٹھ کر کرتا آیا ہے اس بار وہی کام ہم اپنی ناسمجی کی وجہ سے خود کر رہے ہیں اور دشمن اس مہم کو آگے بڑھا رہا ہے اسی صورتحال سے دشمن ملک بھارت میں خوشی کا سما ہے اور بھارتی میڈیا عمران خان کے فوج مخالف بیانات کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کر رہا ہے اور دشمن ملک کی ایجنسیوں کے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مختلف چینلز پر پاک فوج کے خلاف تجزیے پیش کر رہے ہیں اسی طرح کی ایک ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پر وائدل ہے جس میں ایک بھارتی تجزیے نگاہ میجر گورے آریا جو بھارتی خوفی ایجنسی راہ کا ایجنٹ ہے ایک بھارتی چینل پر عمران خان کو بھارت کا دوست قرار دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو عمران خان شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانی قوم کو فوج کے خلاف اکسا رہا ہے اور اس طرح جو کام بھارتی خوفی ایجنسیوں لاکھوں ڈالر خرچ کھائے کے نہ کر سکیں عمران خان بلا معافظہ کر رہا ہے اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں یہی میجر گورے آریا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی فوج نہیں بلکہ ایک گوند ہے جس نے پاکستان کے عوام کو چھوڑ رکھا ہے اور اگر عمران خان کے فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا سے فوج کمزور ہوتی ہے تو پاکستانی قوم بھی تتر بتر ہو جائے گی اور پھر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس طرح عمران خان بھارت کا مشن پورا کر رہا ہے جس پر بھارت کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے یاد رہے کہ کچھ عرصے قبل ایف آئی اے اور دوسرے سیکیورٹی ایجنسیوں نے پاک فوج کے سیبرہ اور اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم چلانے کے الزام میں پی ٹی آئی کے درجنوں افراد کو گرفتار کیا تھا جو ایک منظم مہم کے تحت پاک فوج اور اس کی قیادت کے خلاف منفی پروپیگنڈا میں مصروف تھے اور عوام میں یہ تاثر پیدا کر رہے تھے کہ پاک فوج کی لیڈرشپ تقسیم ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں پاک فوج منظم ادارہ ہے جس کے جنرلز اور سپاہی میں کوئی اختلاف نہیں اور فوج کا ہر فرد ایک تزویر کے دانوں کی مانند ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے آئیمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا اپنے جوانوں جوں سیکڑوں میل دور سہدوں کی حفاظت پر معمول ہیں کے ساتھ عید منانا یہ پیغام دینا تھا کہ وطن کی حفاظت کے لیے وہ ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اسی طرح سپاہیوں کا اپنا سیبرہ تپاک استقبال اور عید کے روز ان کو اپنے دیمیان پانا اس بات کا مظہر تھا کہ وہ اپنے سیبرہ کے آرڈر پر اپنی جان دینے سے بھی دریک نہیں کرتے جو ان لوگوں کے موں پر تماشا تھا جو یہ تاثر دے رہے تھے کہ فوج کی آلہ قیادت اور سپاہیوں میں اختلافات ہیں یہ بات خوش آئندہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کرے کہ تمام سازشوں کا خاتمہ کر دیا تھا کہ پاک فوج کی قیادت میں کوئی درار نہیں اور آرمی چیف اور تمام جنرلز دشمن کے خلاف متحد ہیں جو اپنے سیبرہ کے آرڈر پر عمل کرنا اپنا ایمان سمجھ رہے ہیں حکومت اور فوج کو چاہیے کہ فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت کائیوائی کریں اور ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں تاکہ یہ لوگ بلا نہ بن سکیں اور فوج اور عوام کے درمیان درار نہ پیدا کر سکیں